بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی شاندار جیت ایک بار پھر سے پاکستان نے نمیبیا کے خلاف بہت شاندار پرفارمس تھی اور مزید دیگر کرکٹ ٹیمز کی نسبت پاکستان پہلی ٹیم بن گیا سیمی فائنل ورلڈ کپ میں پہنچنے والا اور بابر آزم کے ساتھ ساتھ محمد رزوان کو بہت عددہ خراج تحسین بھی پیش کیا گیا شائقین کی جانب سے دونوں کرکٹرز کو بہت ہی زیادہ سراہا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر کل ادم تنظیم اور حکومتی عراقین کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط اور اس کے بعد ساتھ رزوی کی رہائی سے متعلق آج نیا اعلان کیا جائے گا جبکہ وزیر آباد کے اندر بدستور راستے مکمل طور پر بند ہیں اور یہاں پر ٹرانسپورٹ کا سلسلہ مکمل طور پر جزوی طور پر بند ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی مقامات سے کنٹینرز تو ہٹا دیے گئے لیکن وزیر آباد کے ملکہ علاقوں کے اندر یہاں پر انٹرنیٹ سرویس پھر بھی معتل ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر چوری ڈکیتی کے وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر سندھ حکومت نے نیا اعلان جاری کیا ہے کہا گیا ہے کہ شہر کے اندر خاص طور پر کراچی شہر میں سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور خواتین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والے اور چوری ڈکیتی کرنے والوں کو یہاں پر گرفتار بھی کیا جائے گا وزیر تدہ ترین اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے